نوکرسائی.com کے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں ارشاد الحق اور میرے ساتھ دیکھئے حق کی بات ارشاد الحق کے ساتھ آج پھر جماعت ایک بحث کے روپ میں سامنے آگئی ہے اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کرونا فیلانے کا جو اب سلسلہ چل رہا ہے وہ کیا جماعت کی طرف سے فیلائے جا رہا ہے کیونکہ آج ایک بہت بڑی خبر ہے خبر یہ ہے کہ کل بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر میں آئی سی ایم آر کی ٹیم گئی اور اس نے ایک سو لوگوں کا سیمپل لیا اور اس سیمپل میں چوہتر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کرونا پوجیٹیپ پائے گئے ہیں یہ حالت تپنی ہے جب لگتار بھارتی جنتہ پارٹی اپنے پارٹی کریالے سے ورچوال ریلی کر رہی ہے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام کارکرتہ نیتہ اور بڑے بڑے منتری اس میں شامل ہو رہے ہیں اور ہر دن کئی بیدھان سبھا چھیتروں کے لیے ورچوال ریلی کی جا رہی ہے یہ سب چناؤں کی تیاریوں کے لیے ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ اکتوبر نومبر میں بیہار بیدھان سبھا کا چناؤں ڈیو ہے ایسے میں اگر کوئی پارٹی اپنے کرتاؤں کی جیون کو جوخی میں لے کر کے لگتار ریلی پہ ریلی کیے جا رہی ہو اور اس کی وجہ سے کرونا کا سنکٹ وکرال روپ لیتا جا رہا ہے تو یہ سبان اتنا لازمی ہے کہ یہ کس جماعت کے لوگوں نے کرونا کو فیلایا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل کے مہینے میں جماعت کے اوپر بہت بڑے لانچھن لگائے گئے تھے بہت بڑے گمبھیر عاروپ لگایا گیا تھا یہاں تک کی ایک جنتہ دل یونائٹیڈ کے ایک نیتہ اجائے آلوک نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جماعت کے لوگوں کے اوپر سوٹ اٹ سائٹ کا آدیس دے دیا جانا چاہیے یعنی کہ دیکھتے ہی انہیں گولی مار دینی چاہیے پورے دیش میں ہرکم مچا تھا اور لگاتار جماعت کے لوگوں پر یہ عاروپ لگایا جا رہے تھے کہ وہ پورے دیش میں کرونا کا سنکرمن فیلا رہے ہیں یہ باتیں لگ بھگ چار مہینے پرانی ہو چکی ہیں تب سے اب تک بیہار سمیت پورے دیش میں کرونا کا سنکرمن وکرال روپ لیتا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پردھان منتری نرندر موڈی نے جب پہلی بار لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا تھا تو یہ گھوشنا کی تھی اور یہ کہا تھا دعوے کے ساتھ کہ اکیس دنوں میں ہم کرونا سے جنگ جیت لیں گے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مہا بھارت کے یدھ کو اٹھارہ دنوں میں جیت لیا گیا تھا اور لیکن ہم کرونا سے یدھ اکیس دن میں جیت لیں گے تب سے اب تک لگ بھگ پانچ سے چھے مہینے ہو گئے کرونا کا سنکرمن وکرال روپ لیتا جا رہا ہے لاکھوں لوگ کرونا کے شکار ہو گئے ہیں ہزاروں لوگ مر گئے ہیں بیہار میں بھی سترہ سے اٹھارہ ہزار لوگ کرونا کے سنکرمن کے شکار ہیں اور ہر دن چار سے پانچ لوگوں کی موت ہو رہی ہے حالت یہ ہے کہ اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک ادھیکاری ریٹائر ادھیکاری کرونا کے سنکرمی تھے اور انہیں سارے دس بجے رات میں جب آئی ایمز میں لے جائے گیا تھا تو ایمز کے ادھیکاریوں نے انہیں ایڈمیٹ اس لیے نہیں کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ان کے یہاں بیٹ کی کمی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا کا سنکرمن وکرال ہے آپ راجنیتک دیشوں کی پورتو کے لیے لگتار ورچول ریلی کر رہے ہیں ایسے میں اگر کرونا فیل رہا ہے تو پھر جماعت کے اوپر آروپ لگانے والے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں جو کرونا فیل رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو اجے آلوک کے شبدوں میں گولی مار دینی جو چاہیے ایسا ہرگی جھم اس طرح کی باتوں کا سمرتن نہیں کرتے اور اس طرح کی اوچھے بیان کی کا ہم سمرتن بھی نہیں کرتے آئیے اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے تجسفی یادوں کا وہ بیان آپ کو سنواتے ہیں جس میں انہوں نے انہی مددوں کو اٹھایا ہے اسپطال میں جو ہے لاشے پڑی رہتی ہیں لیکن کوئی لاج کرنے والا دیکھ بوڈی لے جانے والا ہٹانے والا تک نہیں موکہ منتری آواز سے لے کے اوپ موکہ منتری کریالے تک کرونا پہنچ گیا پورا سچی والے کئی منتری کئی ویدھائک پارٹی آفیس بی جے پی کی شتیتی تو یہ ہو گئی سو سیمپل لیا گیا جس میں کی پچھتر لوگ جو ہیں پوزیٹیو پائے گا یہ ورچول ریلی کر رہے ہیں سنکرمن آل پھیرا رہے ہیں بی جے پی کے لوگ یہ کون سے جماعت کے لوگ ہیں یہ جو سو میں سے پچھتر جو پوزیٹیو ہوئے ہیں کون سے جماعت کے لوگ ہیں کون کرونا پھیلا رہا ہے ہم تو یہ بی جے پی کے لوگوں سے پوزیٹا سکتے ہیں آپ لوگوں کو چناؤ کی چنتہ یہاں لوگ مر رہے ہیں ہم لوگ لگتار کہتے رہے ہیں کہ جان ہے تو جہاں ہے اور یہ لوگ چناؤ کی تیاری اپنی کر رہے ہیں ناکی بیہار کے لوگوں کا دھیان بڑھ کر رہے ہیں تو ایسی ویادو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جان ہے تو جہاں ہے اگر ہم بچیں گے ہماری جنتہ بچے گی تب ہی ہم سیاست بھی کر سکتے ہیں اس لئے ہماری پراتھ مکتہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کی جان بچائیں اب سوال ہے کہ کیوں بھارتی جنتہ پارٹی اور جنتہ دل یونائٹیڈ اس بات پہ اڑک ہیں کہ سمیہ پہ ہی چناؤ ہو میرا یہ ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سہیوگی جنتہ دل یونائٹیڈ کی باتوں کو آدھار بنا کر کے اس کا سمرتھن کر رہی ہے جو کیندر میں بھی سرکار چلا رہی ہے وہ یہ چاہے گی کہ بیہار میں راشت پتی شاہ سن لاغو کر دیا جائے اور وہ اپنے آدھار پہ اپنے حساب سے سرکاری تنتر کو چلائے گی ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی یہ چاہے گی کہ چناؤ ٹلے لیکن وہ سے اپنے سہیوگی جنتہ دل یونائٹیڈ کو آہد بھی نہیں کرنا ہے اس لئے وہ یہ بات کہہ رہی ہے سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنتہ دل یونائٹیڈ نے اس مانگ کا سمرتھن کر دیا کہ بیہار میں چناؤ ٹال دیے جائیں تو نتیش کمار مخ منتری کے حیثیت سے نہیں رہ پائیں گے اگر راشت پتی شاہ سن لاغو کر دیا جاتا ہے تو ان کے ہاتھ سے چھتہ ستہ چھوٹ جائے گی ایسی استحتی میں سب سے بڑا نقصان جنتہ دل یونائٹیڈ کو ہوگا تو اب صرف دو سوال بچتا ہے پہلا یہ کہ کیا لوگوں کی زندگی بچانا سب سے مہتپون ہے یا سیاست کرنا اور دوسرا یہ کہ جو لوگ تبلیغی زماعت پہ گھرنی تاروپ لگا رہے تھے پوری دیس کا میڈیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اور یہاں تک کی سنگھ کے لوگ لگاتار تبلیغی زماعت پہ جو اپریل میں زہر اگل رہے تھے یہ اب وہی لوگ وہی بھارتی جنتہ پارٹی کرونا کے سنکرمن کو اپنے ورچول ریلی کے مادہ دہم سے بڑھا رہی ہے اور آج حالت یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر سے چوہتر لوگ کرونا کے شکار پائے گئے ہیں حالانکہ سوشیل کمار موڈی نے ایک ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ یہ آنکرا غلط ہے صرف چوبیس لوگ سنکرمیت میں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب تک چوہتر لوگ سنکرمیت نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ ریلی کرتے رہیں گے اور لوگوں کی زندگیوں کو زخی میں ڈالتے رہیں گے ناکرشاہی.com کے یوٹیوب چینل کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ سے آگ رہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور دبائیں گے